اب جو بچہ دس سال میں بھی کس لائق نہیں بن سکا کہ الیکشن جیت سکے اور تھنگ سے تقریر دے سکے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے بھارت کی جنتہ کبھی پی ایم بنائے گی کیوں نہیں آپ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا کیوں آج مسلمانوں کے لیے سپیشلی نریندر موڈی جو ہیں کھانا گیس اور روزگار یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا رہے ہیں آپ کو پتا یہ ساری بات ہیں کہا تھا یہ مسلمان اگر گھٹر میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا پڑے رہنا تو انہیں گھٹر میں یہ بولا تھا یہ کانگریس پارٹی کی یہ نیت ہے نیت یہ ہے ٹھیک ہے وہیں دوسری طرف نریندر موڈی آتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اگر گاڑی کے دو بڑے چکے ہیں ایک ہی چکہ چل رہا ہے دوسرا نہیں چل رہا ہے کیونکہ مسلمان بھارت کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے یہ بات دھیان رکھئے گا مائنارٹی نہیں ہے مسلمان مائنارٹی ہمارے یہاں بہت ہے جین ہے کرسٹین ہے سکھ ہے زورا آسٹریانس ہیں اور جیوز ہیں بھرشن میں یہ بھی بولا کہ موڈی جو ہے بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں یہاں بھی جا کر کے اس آدمی نے موڈی کو پوسا ہے اس آدمی سے یہ بات سہن نہیں ہوئی کہ بائیڈن جو ہے امریکن پریسیڈنٹ وہ آ کر کے بول رہا ہے موڈی ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے ایسا آپ نے کبھی سنائے کسی انڈین پریسیڈنٹ کے لیے نہرو جی بھی بہت بڑے پرائی مینسٹر تھے ہمارے انڈین پرائی مینسٹر کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جس سے امریکن پریسیڈنٹ نے سگنیچر یا آٹوگراف مانگا ہو نہرو جی سے بھی نہیں مانگا اور اندرہ گاندھی جی سے بھی نہیں مانگا تو کیا وجہ ہے کہ موڈی جن کے اوپر ایک زمانے میں امریکہ نے پرتیبند لگا رکھا تھا کہ انہوں نے گجرات میں قتل وغیر کروائے ہیں اور پھر اس لئے ہم انہیں امریکہ میں نہیں آنے دیں گے یہاں کوئی کام انہوں نے اچھا نہیں کیا ہوتا لوگوں کا تو کیا ویدیشوں میں انہوں نے اتنی عزت ملتی ویدیشوں میں آپ کے پاکستانی لیڈرس بھی تو باہر جاتے ہیں لندن میں جاتے ہیں ایک لیڈی ابھی گئی تھی لندن کے کسی کیفے میں لوگ اسے چور بول رہے تھے پبلک میں پبلک میں سے نکل کے لوگ چور بول رہے تھے چور نہیں چور نہیں بول رہے تھے کیسا لگ رہا تھا اگر اس نے کام نہیں کیا تھا تب ہی تو بول رہے تھے نا موڈی جی نے اتنا کام کیا یہاں پر پچھلے ناؤ سالوں میں ایک دن کی بھی چھٹی جس آدمی نے نہیں لی ایک دن بیمار نہیں پڑا وہ جس پلین میں ٹیول کرتا ہے ویدیش میں جانے کے لیے پلین میں بیٹھ کے بھی خالی سمیہ نہیں بتاتا کپے نہیں مارتے وہ جسے بھی آپ نے چنا ہے انتخابات کے بعد تو پلیز پانچ سال کے لیے آپ لوگ مو پر ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں بولیں نہیں برائیاں نہ کریں پہلی چیز اس بیچارے کو اپنا کام کرنے دیں آپ لوگ کام ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اتنی برائی کرتے ہیں آپ تو آپ آپ کے جو نیتا ہیں اپوزیشن والے وہ مطلب وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے ایر میں کروں کیا میں اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں پرائی کر رہے ہیں لوگ آپ راہل گاندھی کو بلاول بھٹو زرداری سے تشبیح دینا چاہیں گے میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے خود کہہ دیا یہ بات جس آدمی کے پاس اتنی بڑی لیگیسی ہے اس کی دادی بھارت کی پی ایم رہ چکی اس آدمی کے پتا جی پی ایم رہ چکے ہیں باوجود اس کے اس آدمی میں ذرا سے بھی ریزاری تک صلاحیت نہیں ہے اور راہل گاندھی جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پی ایم موڈی کے خلاف کہ وہاں وہ تھرٹن کرتے ہیں اور جسے اگر فار ایم پل مسلم اگر بات کی جائے ہندوستان کے اندر تو ان کو اس طرح سے حقوق بھی نہیں دی جاتے جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنی پاور کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ صرف ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا پھر ایسا کچھ ریالٹی بیسٹ بھی ہے کیونکہ پاکستانیوں کے دماغوں پہ سٹیٹمنٹ نے بہت اثر کیا ہے اور انہوں نے اپنے عقیدوں کو اور اپنی سٹیٹمنٹ کو اور کنفرمیشن دے لی ہے راہل گاندھی کی یہ بات سنکر دیکھیں راہل گاندھی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا اثر تو آپ کے لوگوں پر پڑے گا ہی کیونکہ وہ انٹی مسلم ہیں اور انڈیا جو کہ خود کو سیکلر سٹیٹ کہتا ہے اور وہاں سے کسی ایسے پرومنٹ لیڈر کا جو کی لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ایک ایسا بیان آنا کہ بھائی مائنورٹیز خاص کر مسلمز بڑے خطرے میں ہیں تو یہ بات تو مسلمانوں کو اپیل کرے گی پاکستان کے خاص کر مسلمانوں کو ضرور اپیل کرے گی کیونکہ یہ ان کے مند کی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں ایسا کچھ ہو اور ان کا مصابی کیسا ہو رہا ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں راہل گاندی صاحب کی تو راہل گاندی صاحب کو ان کی ماتا جی نے دس سال تک تیار کیا تھا منموہن سنگھ صاحب کی سرکار کے دوران کہ بھائی منموہن سنگھ جی کے سرکار دس سال تک ہے اس بیچ میں راہل گاندی کی تربیت ہو جائے گی اور اگلا پی ایم راہل گاندی خود بنیں گے اب جو بچہ دس سال میں بھی اس لائق نہیں بن سکا ایک ٹھاکی الیکشن جیت سکے اور تھانگ سے تقریر دے سکے الیکشن چھوڑ دیجئے تھانگ سے تقریر دے سکے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے بھارت کی جنتہ کبھی پی ایم بنائے گی اور رہی بار سر سر آسواری آپ کو ٹوک رہی ہوں کیا آپ راہل گاندی کو بلاول بھٹو سا تشبیت دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ راہل گاندی کو آپ راہل گاندھی کو بلاول بھٹو زرداری سے تشبیح دینا چاہیں گے میں کہنا نہیں چاہنا تھا لیکن آپ نے خود کہہ دیا یہ بات جس آدمی کے پاس اتنی بڑی لیگیسی ہے اس کی دادی بھارت کی پی ایم رہ چکی ہیں اس دادی کا پتا بھارت کا پہلا پی ایم رہ چکا ہے اس آدمی کے پتا جی پی ایم رہ چکے ہیں پاوجود اس کے اس آدمی میں ذرا سی بھی راجزیتی صلاحیت نہیں ہے اور یہ چلا ہے بھارت کا پی ایم بننے کے لیے اس آدمی کو اپنا جو کانسٹیوینسی ہے برسو پرانی کانسٹیوینسی امیتھی وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے وائناڈ میں جا کر کے کیرل کے وہاں پر جا کر کے اسے الیکشن لڑنا پڑتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس آدمی کا کیا حشر ہے مذہب کیا بھوشید آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری بات راہل گاندھی نے اوکسفورڈ میں بھی جا کر کے ایسا ہی بیانبازی کیا تھا کچھ سمیں پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بعد میں جب پتا چلا کہ اس آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو انویٹیشن تھا رہل گاندھی کے لیے وہ کراچی کا کوئی بندہ تھا جو کہ آپ کے انٹیلیجنس گروپ کا ہے انٹیلیجنسیا انٹیلیجنسیا گروپ کا ہے کچھ لیکچرر یا پروفیسر ہے لیکن اس بیٹ بائی آئی ایس آئی اس بیٹ بائی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی نے پلانٹڈ لیکچر دلوایا تھا رہل گاندھی کا وہاں پر ابھی جو رہل گاندھی نے لیکن اس کا کیا آثر ہوا کچھ نہیں ہوا وہ جو بریٹن میں جا کر کے رہل گاندھی نے وہاں بھی انڈیا کی بکھیا او دھیڑی نریندر موڈی کو خوصہ برا بھلا کا کیا ہوا نریندر موڈی کے تو جو کدھ ہے نا دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے اور پڑھے گا کیونکہ ایک آدمی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے جو صرف برائی کر رہا ہے ستر سال تک آپ نے راج کیا تھا رہل گاندھی صاحب آپ کے پریوار نے راج کیا تھا کیوں نہیں اس میں مسلمانوں کی استطیعہ آپ نے صدہار دی کیوں نہیں آپ نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کچھ کیا کیوں آج مسلمانوں کے لیے نریندر موڈی جو ہیں کھانا گیس اور روزگار یہ ساری چیزیں مہیا کر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ ساری بات رہل گاندھی جی نے کانگریس نے مسلمانوں کو صرف بورٹ کی راج نیتی کے تحت استعمال کیا ان کی پارٹی نے دوسری بات شہبانوں کیس ہوا تھا بڑا پرانا کیس ہے نائنٹین نیٹی سیون میں شہبانوں کیس ہوا تھا اس میں راجیب گاندھی صاحب ہمارے پی ایم ہوتے تھے تو شہبانوں جو تھیں وہ طلاق کے ان کے پتی نے انہیں طلاق دے دیا تھا تین بار طلاق بول کر کے انہوں نے اس چیز کو پورٹ میں چیلنج کیا کہ میں انڈیان سلزن ہوں اور انڈیا میں جیسے باقی عورتوں کو طلاق کے لیے پورٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں یا مردوں کو پورٹ کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں وہ پروپر جو کانونی پرکریہ ہے اس کے تحت مجھے طلاق دیا جائے نہ کی شریعہ لاہ کے تحت تو پورٹ نے مان لیا ان کی بات پورٹ سنوائی ہو رہی تھے لیکن بھائی مسلمانوں نے گھراب کر دیا تھا پورے سپریم پورٹ اور پارلیمنٹ کا اور اس سمیں راجیب گاندھی کو جو سینئر کانگریس لیڈرز ہیں انہوں نے کیا کہا تھا پتا ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا یہ مسلمان اگر گھٹر میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا پڑے رہنا دو انہیں گھٹر میں یہ بولا تھا یہ کانگریس پارٹی کی یہ نیت ہے وہیں دوسری طرف نریندر مودی آتے ہیں تو انہیں معلوم ہیں کہ اگر کاری کے دو بڑے چکے ہیں ایک ہی چکہ چل رہا ہے دوسرا نہیں چل رہا ہے کیونکہ مسلمان بھارت کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے یہ بات دھیان رکھئے گا مائنارٹی نہیں ہے مسلمان مائنارٹی ہمارے یہاں بہت ہیں جین ہیں کرشین ہیں سکھ ہیں زورو آسٹریانس ہیں اور جیوز ہیں یہ ہے مائنارٹی یہ آپ کا مسلمان نہیں ہے اور دوسری بات اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات پر مسلمانوں کے لیے سرکشت نہیں ہے بھارت یہ رہل گاندھی نے کہا مان لے تو مسلمانوں کے لیے سرکشت نہیں ہے پھر آپ روہنگیا مسلمانوں کو اور بانگلہ دیشی مسلمانوں کو کیوں بسائے جا رہے ہیں ہمارے دیشے آپ کو پتا ہے 1990 سے لے کہ آج تک پانچ کروڑ illegal بانگلہ دیشی امیگرنس بھارت میں آ چکے ہیں یہاں راشن کارٹ بنوا چکے ہیں یہاں رہ رہے ہیں یہاں روزگار کر رہے ہیں یہاں بزنس کر رہے ہیں چوری چکاری بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا آدھار کارٹ تک بنوا لیا ہے اگر بھارت مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اسرکشت ہے اتنا ہی انسیکیور ہے تو کیوں آ رہے ہیں یہاں پر ہم نے بلائے تمہیں ہم نے نیمنٹرٹ پتر جے کے بلائے کیا مت آؤ نا چلے جاؤ یہاں سے تمہارے ستاون ملک ہے مسلمانوں کے پورے دنیا میں ستاون ملک ہے کیوں آ رہے ہو بھارت میں یہ تو دارال حرب ہے نا ابھی مسلمانوں کا ملک تو ہے نہیں لیکن یہ جو نیتا ہے کانگریس نیتا یہ ایک طرف یہ دکھاتے ہیں کہ بھارت مسلمانوں کے لیے اسرکشت ہے دوسری طرف انہی لوگوں کے راج میں پی جے پی نے روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں بسانے کی قواعد نہیں چلائی تھی یہ کانگریس پارٹی کی کر دی ہیں کہ آج دھیر سارے روہنگیا مسلمان ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں بھائی مت رہیے نا آپ آپ کے پاس دھیر سارے مسلمان ملک ہے سعودہ ایرابیہ ہے یو ای ہے آپ کا سیریا ہے عراق ہے یہاں بھی چاہیے لیبنان ہے جہاں جانا ہے چاہیے کیوں آ رہے ہیں یہاں پر آپ تو ایک طرف آپ مسلمانوں کو یہاں بسا بھی رہے ہیں دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اسرکشت بات دیش کو بتا رہے ہیں یہ تو ایک توگلی نیتی ہو گئی آپ کی کہنا کہہ چاہ رہے ہیں آپ اس طرح چاہ دوسری بات انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ بھی بولا کہ موڈی جو ہے بھگوان کو بھی سمجھا سکتے ہیں یہاں بھی جا کر کے اس آدمی نے موڈی کو پوسا ہے اس آدمی سے یہ بات سہن نہیں ہوئی کہ بائیڈن جو ہے امریکن پریسیڈنٹ وہ آ کر کے بول رہے ہیں بھائی موڈی ہمیں آپ کا آٹوگراف چاہیے ایسا آپ نے کبھی سنا ہے کسی انڈین پریسیڈنٹ کے لیے نہرو جی بھی بہت بڑے پرائی مینسٹر تھے ہمارے انڈین پرائی مینسٹر کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جس سے امریکن پریسیڈنٹ نے سیگنیچر یا آٹوگراف مانگا ہو نہرو جی سے بھی نہیں مانگا اور اندرہ گاندھی جی سے بھی نہیں مانگا تو کیا وجہ ہے کہ موڈی جن کے اوپر ایک زمانے میں امریکہ نے پرتیبند لگا رکھا تھا کہ انہوں نے گجرات میں قتل وغیر کروائے ہیں اور پھر اس لیے ہم انہیں امریکہ میں نہیں آنے دیں گے وہ سارے جو پروپاگینڈا کانگریس سے پھیلا رکھیں تھے موڈی جی کے بارے میں کوٹری نے انہیں بائزت بری کیا اور انت میں یہی امریکہ جی ہمیں یہی امریکہ اتنا تگڑا استقبال کرتا ہے جتنا بڑا استقبال جتنا بڑا سواگت کسی دوسرے پی ایم کا انڈیا کا نہیں ہوتا ہے امریکہ میں ایسا ہی ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ اگر بات کیجئے دوبائی کی بات کیجئے ساوڈیا کی بات کیجئے تمام کانٹریز میں ان کا بہت ایسا طریقے سے کیا جاتا ہے کوئی انہیں دب بوس کا ٹائٹل دے رہا ہوتا ہے کوئی انہیں ڈفرنٹ طریقوں سے سراہ رہا ہوتا ہے لیکن سر آپ لوگوں کے ہی پارلیمنٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق اس میں ایک رپورٹ رپرجنٹ کی گئی تھی جس کے مطابق اسی لاکھ کروڑ کا قرضہ لیا گیا تھا پشلی حکومتوں میں جبکہ اس کا ساٹھ فیصد بڑھا کے لیا گیا ایک حکومت موڈی جی میں اتنا قرضہ ہندوستان کے اندر آیا ہے مجھے بتائیں موڈی جی نو ڈاوٹ بہت کام کر رہے ہیں دنیا کے سامنے انڈیا کو بہت اچھے طریقے سے رپریزنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے things are going far better than past بڈ سٹل یہ جو قرضے والی سٹیٹمنٹ اس میں کتنی جنون نہیں ہے دیکھیں یہ جو اسپیسیفک آپ اس قرضے کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں میرے کو واقعی کوئی جان کاری نہیں لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں دنیا کا ہر دیش ہر ترقی شدہ دیش قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ کیوں لیتا ہے اپنے ملک میں بہت سارے جو انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہیں ان کے لیے کرتا ہے جیسے بریجز ہو گئے روڈز ہو گئے ڈیمز ہو گئے بجلی گھر ہو گئے یہ سارے میڈیکل فیسیلیٹیز ہو گئی یہ سارے آدھاربوت سنرچنہ ہیں مطلب انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے یہ جب ہم کرتے ہیں اپنے ملک میں تو اس کے بعد ہمارے دیش کے یا کسی بھی دیش کے جو نیواسی ہیں وہ فری ہو کر کیا اپنا کام کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر میں اپنا شروع کر رہا ہوں تو روڈز اچھی ہیں میرا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سامان اچھے سے پہنچے گا کل کو اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں اسپطالوں میرا اچھا علاج ہو جائے گا اگر مجھے کرزے کی ضرورت پڑتی اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے تو بینکس ہیں جو مجھے کرزہ دیں گے ان ساری چیزوں کے لیے کرزہ لیا جاتا ہے اور یہ کرزہ لے کر کے واپس کیا جاتا ہے کرزہ ڈکارہ نہیں جاتا ہے کبھی انڈیا نے جتنا بھی کرزہ لیا ہے اس سارا کرزہ لوٹایا ہے کبھی بھی ازا نہیں رہا کہ جتنے بھی دوسرے ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ڈکار جاتے ہیں کرزہ اور پھر اس کے بعد بلتے بھئی یہ اور کرزہ دو ہمارے کرزہ تو ختم ہو گیا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے دنیا میں ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے اور آگے سے کوئی انہیں کرزہ بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ لوگ بولتے بھئی ان کا بیک ریکارڈ تو آپ دیکھئے کوئی اچھا بیک ریکارڈ ہے نہیں انہیں ابھی ہم کرزہ دیں گے تو ہمیں واپس کسی ملے گا اور انڈیا کی ایکانومی اس سمیں سیون پرسنٹ کے حساب سے گروہ کر رہی ہے دنیا کی سب سے تیز ایکانومی سب سے تیز گروہنگ ایکانومی ہے ابھی تو ایسے میں دنیا کا ہر ملک انڈیا کو کرزہ دینے کے لیے آگے بڑھ کے آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا کرزہ تو واپس ہو گئی ساتھ میں بھارت کی ترقی میں جو اس کا یوگدان ہوگا یہ برسوں تک لوگ بولیں گے بھئی اب خلا دن خلا سمیں اس کنٹری نے ہمیں اتنا کرزہ دیا تھا جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھے تو ہر دیش چاہے وہ جاپان ہو چاہے جرمنی ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے بریٹن ہو چاہے امریکہ ہو کینیڈا ہو یہ سارے کنٹریز آسٹریلیا ہوگا نیو زیلند یہ سارے کنٹریز کرزہ لیتے ہیں لے کے لوٹا دیتے ہیں مطلب لیا اپنا کام کیا لوٹا دیا یہ کام کرتے ہیں پبلک انٹرویوز کے دوران ہمیں بہت افعا عوام سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی جرنلسٹ آپ جن لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کشمیر سے ہوں یا دیلی سے ہوں یا کوئی بیچو مسلمان ہوتے ہیں ان کو لکھایا پڑھایا جاتا ہے ان کو سمجھایا ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ موڈی گورنمنٹ کی بہت زیادہ ڈنڈے والی حکومت اور وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے بہت زور دبردستی ہوتی ہے اور اس بجا سے وہاں کی تعریفیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ تو مسلم نہیں ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا سینریو چل رہا ہوتے ہیں جیسے وہاں کے جو مسلم جرنلسٹ ہیں یا جو کشمیری لوگ ہیں نو ڈاوٹ جی ٹوانٹی کے باد یہ چیز بلکل کلیر ہو گئی یا ہندرین ٹین پرشنٹ کشمیر کو لے کے تو کلیر ہو گئی باقی ہندوستان کا حال سنویں باقی ہندوستان میں کیا شکر دیکھیں آپ کو بہت بتا دوں کہ انڈیا ایک پیورلی ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ڈیموکریسی ہمارے ڈی ای ن اے اور یہ ہم مٹا نہیں سکتے اپنے انداز اگر کوئی بھی چاہ لے کساب ڈیموکریسی کو ہٹا دیا جائے انڈیا سے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے ڈھائی سال کے لیے اندرہ گاندھی جی نے انیس سو پچھتر سے ساتھتر تک ڈیموکریسی کو ہٹایا تھا لیکن آج بھی وہ سیاہ چہرہ ان کے ماتھے پر لگا ہوا ہے دوسری چیز جو آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے سکھا پڑھا کر کے بولا جاتا ہے ایک کھلی ڈیموکریسی میں دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکریسی میں یہ کام آپ کبھی نہیں کر سکتے اگر ایسا ہوتا تو انڈیا میں آپ جتنے بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے موڈی کو گالیاں دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں ابھی کرناٹک میں بی جے پی سرکار ہاری ہے اگر ڈکٹیٹوریل رول ہوتا ہمارے آن تو پہلی بات تو کرناٹک میں ہمیں الیکشن ہارتے نہیں یعنی بی جے پی ہارتے نہیں اور اس کے بعد وہ جو گرکا نشین لیڈیز ہیں نا گرلز ہیں وہ بڑے شاند سے اس کالیج میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں بیس پرسنٹ انیمپلائیمنٹسی کے بارے میں یا پھر ریال اسٹیٹ اور آٹوموٹیو سیکٹر کے ڈوم ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہے نا ویچیٹ پر یا سینہ ویبو پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سب سنسر بجاتا ہے ترنت اور آپ کو فون آئے گا بھائیہ یہ سب میں جن لڑکیوں نے پہلے برکا پہن کر کے کالیج میں جانہ تائے کیا تھا آپ کو صحیح بتاؤں ان کالیج کا ڈریس کوڈ ہے ہے اس میں برکہ ہے ہی نہیں اب آیا ہجاب نہیں ہے اور یہ لڑکیاں نے ان لڑکیوں نے جب سائن کیا تھا نا کالج میں ایڈمیشن کے لیے اس کا مطلب وہ ایگری کر رہی تھی کہ ہم کالج کے ہر رول کو مانیں گے لیکن ایک دن اچانک انہیں پتا چلتا ہے رہے ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو ہجاب میں جانا چاہیے ہم تو ہجاب میں جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ ہجاب میں آتی ہے اور پھر بکھیڑا شروع ہوتا ہے پھر ہندو لڑکے بھی وہ کیا کیسر یا پگڑی سر کے اوپر پہن کر کے آ جاتے ہیں کہ آپ برکہ پہن کے آئیں گے تو ہم کیسر یا پگڑی پہن کے آئیں گے آپ سوچئے افغانستان میں ہے آپ پاکستان میں افغانستان اور ایران میں ایران کے بات لے جاتے ہیں ایران میں لڑکے ہیں ہجاب نہیں پہنے انتہاں کیا ہش رہا ہے سب کو معلوم ہے یہاں نہیں ہوتا ہے تب کردن اڑا دی جاتی ہے وہاں پر محسہ امینی کو ہم سب جانتے ہیں بیچاری آج ایک آئیکن بن گئی ہیں ہجاب نہ پہننے والوں کے موفمنٹ کا تو یہ ساری چیزیں ہندوستان میں نہیں ہو سکتی یہاں دیکھیں وہ وہ لڑکی برکہ پہن کر کے موڈی کو گالی بک رہی ہے کرناٹک میں اور ایسی ایک نہیں کئی ہیں کھل کر کے تقریریں دے رہی ہیں اپنے اپنے جو خجوم ہے اس میں جا کر کے تقریریں دے رہی ہیں اس چیج پر کھڑی ہو کر کے کون جا کر کے اسے کچھ بول رہا ہے ہم لوگ ہم لوگ بھی برا ہمیں لگتا ہے برا لگتا ہے کہ یہ ایسے کیوں بول رہی ہیں لیکن ہم کیا کریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیموکریسی ہے دیموکریسی میں مختلف وچار سننا بولنا دیکھنا چاہیے اور اسی سے دیموکریسی آگے بڑھتی ہے اگر آپ نے آئرن فسٹ سے ان ساری چیزوں کو دبا دیا تو پھر ہو سکتا ہے کل کو ہم کسی رانگ ڈیریکشن میں آگے بڑھ جائیں اور ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو کیونکہ بھئی ہمیں تو آئرن فسٹ سے دبا دیا جائے گا ہے نا اس لیے اور پھر اگر ہم رانگ ڈیریکشن میں چلے گے تو پھر ہماری ترقی کا کیا ہوگا اسی لیے دیموکریسی میں یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک 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 ڈیریکشن جو آپ نے پکڑا ہوا ہے ترقی کا ڈیریکشن پکڑا ہوا ہے اس پر چلیے لوگ دھیر سارے ہوں گے جو ویروت کریں گے آپ کا اپوزیشن میں آئیں گے لوگ بولیں گے آپ اخلاف بولنے دیجئے وہ ان کا ادھیکار ہے بولیں لیکن ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے یہ چیز ہوتی دیموکریسی میں اور موڈی جی کا جو سممان ہو رہا ہے اتنا وہ ایسا ہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اب سوچی اگر موڈی جی ایمانداری سے کام نہیں کرتے بے ایمانی سے کام کر رہا ہوتے یہاں کوئی کام انہوں نے اچھا نہیں کیا ہوتا لوگوں کا تو کیا ویدیشوں میں انہوں نے اتنی عزت ملتی آپ کے پاکستانی لیڈرز بھی تو باہر جاتے ہیں لندن میں جاتے ہیں ایک لیڈی ابھی گئی تھی لندن کے کسی کیفے میں لوگ اسے چور بول رہے تھے پبلک میں پبلک میں سے نکل کے لوگ چور بول رہے تھے چور نہیں چور نہیں بول رہے تھے کیسا لگ رہا تھا اگر اس نے کام نہیں کیا تھا تب ہی تو بول رہے تھا موڈی جی نے اتنا کام کیا یہاں پر پچھلے ناؤ سالوں میں ایک دن کی بھی چھٹی جس آدمی نے نہیں لی ایک دن دیمار نہیں پڑا وہ جس پلین میں ٹریول کرتا ہے ویدیش میں جانے کے لیے پلین میں بیٹھ کے بھی خالی سمیہ نہیں بتاتا ہے کپے نہیں مارتے وہ وہ وہاں جا کے کون کون سے میٹنگ کریں گے کس بارے میں میٹنگ کریں گے کتنے لوگوں سے ملیں گے وہ ساری چیزوں کا وہ ایک انٹروسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریویجن کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں جا کے کیا کیا کرنا ہے یہ سارے چیزیں مطلب جو آدمی اتنا کام کر رہا ہے لوگ واقعی اس کی عزت کریں اسے اتنا پیار دیں اور راہل جیسے لوگ they are the losers they are the only losers they can only lose anything Karnataka میں جو یہ جیتے ہیں وہاں کے local issues زیادہ حاوی تھے وہاں پر اسے جیتے کیونکہ ویدھان سبھا اور لوگ سبھا کی شناووں میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے ابھی ہونے دیجئے لوگ سبھا کا پتا چلے گا اس سمیں کون جیتا ہے سر don't you think so کہ اتنا powerful بندہ جیسے موڈی جی کے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ پار میں ہوں اس وقت نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ G20 کے بعد سے انہوں نے پوری دنیا کو بھی کائل کر لیا ہے مگر اگر بات کی جائے opposition کی تو opposition ہر country میں ہوتی ہے politics ہر country میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت انڈیا میں چلنے والی politics انڈیا کی بڑھتی ہوئی ترقی کے لیے کہیں نہ کہیں flaw بن سکتی ہے کیا نہیں بنے گی نہیں بنے گی وجہ یہ بتا رہا ہوں how are you this much show وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اڑچنے راستے میں بہت آتی ہیں آپ ایک سیزی سی بات دیجئے جب بھی آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں جب آپ تھان لیتی ہیں کہ مجھے کچھ constructive کام کرنا ہے ڈککتیں ضرور آتی ہوں گی راہ میں لیکن انت میں یہ ہوتا ہوگا کہ آپ کو کام کر گزرتی ہیں successfully کر گزرتی ہیں جب آپ کے من میں کھوٹ نہیں ہوتا جب آپ کے من میں اپنا نہیں بلکہ دوسرے کا بھلا کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے کی نیتا بھی تو تھے نا کیوں نہیں دوسرے کو اتنا بھلا کرتے تھے اگر کانگریس سرکار نے 60 سال راج کیا بھارت میں دھنگ سے انہوں نے گریبی ہٹائی ہوتی تو آج گریب لوگ ہوتے بھارت میں نہیں ہوتے نا تو اس طرح سے موڈی جی جو کام کر رہے ہیں یہ صاف من سے کر رہے ہیں clear thoughts سے کر رہے ہیں اور far sightedness کی وجہ سے کر رہے ہیں ایمانداری سے کر رہے ہیں execution اس کا ایمانداری سے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے جو ان کے راستے میں جتنی بھی ارچنیں بہت آتی ہیں چمچہ شاہی یہاں بھی ہے بھرشت لوگ یہاں بھی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی منتری کو بے وکوف بنا کے بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے ہیں جو اگر لالو پرساد یادہو جیسے منتری آ جائیں تو انہیں بے وکوف بنا کر کے خود اپنا گھر بھر لیتے ہیں لیکن لالو جی نے تو خود بھی اپنا گھر بھر آ ایسا نہیں ہے چارہ کھا گئے جانوروں کا اس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں اس طرح کے ہمارے انیتہ بھرے پڑے ہیں اور بیوروکریٹس بھی بھرے پڑے ہیں لیکن اگر آپ نے سوچ رکھا ہے ایمانداری سے مجھے یہ کام کرنا ہے اور بیچ میں کوئی ارچن نہیں آنے چاہیے تو آپ کر گزریں گے یہ کام یہی کام ہوتی جی کر رہے ہیں حالانکہ بڑا مشکل کام ہے لیکن کر رہے ہیں وہ جی totally agree یہ جو opposition مرولہ میں نے سوال کیا تھا وہ میں نے پاکستان کی current scenario اس کو دیکھتے ہوئے کیا تھا کیونکہ پاکستان کو ڈگونے میں ان پولیٹیکس کا سب سے بڑا رول تھا پولیٹیکس کے پولیٹیشن کی آپس میں جو ہے نا کمیونکیشن کہلو آپ کیا نا سب سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کیاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں چائنا میں بھی تھا تو آپ کا ایک ڈان ٹی وی آتا تھا وہ میں دیکھتا تھا وہاں پر ڈان ٹی وی جی اس میں نیوز بھی دیکھتا تھا ایک خبرناک نام کا پروگرام آتا تھا اس کا میں فین تھا میں صبح روز سنڈے کو آتا تھا